عامر بن اکوہ تغنی کر رہے تھے اپنے کچاوے میں بیٹھ کر جنگ پر جاتے ہوئے رسول پاک نے فرمایا عامر کے اونٹنی بٹھا دو کچاوہ لگا دو عامر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے خود رسول پاک ریت پر تشریف فرما ہو گئے سامنے فرمایا اب پڑھو جو کچھ پڑھنا چاہتے انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھا اور یہ ناز پاک بخاری شریف میں ہو جائے لوگ ہمارے علماء اکثر کہہ دیتے ہیں بلنا تو کوئی لکھی ہو بخاری شریف میں بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے تو یہ دل کا کام ہے بخاری میں بہت ہوں کو پڑھا نہیں سکتا آپ لیکن اگر یہ ارجام ہو کہ کیا یہ بخاری میں ہے تو صرف بخاری نہیں حدیث کی پانچ کتابوں میں موجود ہے حضور بیٹھ گئے آپ کے دوست خاص احباب خاص احباب رسول پاک کے کون ہیں حضرت عمر فاروق عزیز تسمان غنی مولا مرتضی شیر خدا یہ احباب خاص ہیں یہ بھی بیٹھ اور حضرت عمر بن اکوہ پڑھنے لگے کیا پڑھا مجھے اللہ کی قسم ہے اے رسول خدا اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کون دیتے ہیں اللہ کا رستہ ہمیں کون بچاتا یہ بخاری شیر میں مسلم شیر میں اچھے ہم تو لوگوں کو لوٹ کر کھا جاتے تھے ہم سمجھتے کہ مال بڑا قیمتی ہے کہ رسول خدا آپ آئے تو آپ نے ہمیں مال لٹانا سکھایا ہم تو لوگوں کو چوریا کر لیتے تھے گھروں کے دروازے توڑ کر ہم اندر سے مال لے کر چلے جاتے تھے یہ رسول اللہ اپنا کمایا ہوا مال ہم لٹاتے ہیں اپنے مالک کی راہ میں اور مسکینوں کو دیتے ہیں فقیروں کو دیتے ہیں آجتمندوں کو دیتے ہیں تو یا رسولہ میں قربان آپ پر کیسے مال کی محبت ہمارے دلوں سے آپ نے نکالی اور اس کی طرح محبت خدا اس طرح ڈالی کہ ہم اپنا کمایا ہوا پسندیدہ محنت سے کمایا ہوا مال اللہ اللہ کے رسول کے نام پر ان کی رضا کے لیے فقرام مساکین میں تقسیم کرتے ہیں ہم کہاں تھی صدقے کرنے والے سونے آن یہ دلوں میں نرمی تو تیری وجہ سے پیدا ہوگی حضور سن رہے ہیں حضرت عمر بن اکواف سنا رہے ہیں اور بخاری شریف مسلم شریف سب کتابوں میں یادیس پاک میں کوئی اپنا تعرف نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے نہ صرف پڑی ہوئی ہے بلکہ کئی سال کا کی یادیسیں میں نے پڑھائی ہوئی ہے الحمد حمد